جرمن تھرنر مووی جس کا نام ہے ہیل مووی کی شنوان سال دوہزار پچھتر میں ہوتی ہے جب پریتھوی کا تاپاں دس ڈگری بڑھ گیا ہے سب بہتار لگ بھگ نشٹ ہو چکی ہے فصلوں کے نشٹ ہونے سے لوگ دانہ پانے کے لئے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں گرمی اتنی ہوتی ہے کہ لوگ دن میں بھی بھاڑ جانے سے کتراتے ہیں اور گرمی سے خود کو بچانے کے لئے بہت سارے کپڑے گلپس ہو گیرہ پہن لیتے ہیں اسی حالت میں میری نام کی عورت اس کی چھوٹی بہن لیونی اور بوائی فرینڈ فلیپ اس بنجڑ زمین کے بیچ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کا پرانا والو ویگن میٹل میش اور نیوز پیپر سے ڈھکا ہوا ہے تاں کی گرمی انہیں جلانا دے انہوں نے سنا ہے کہ پہاڑ پر ہریالی ہے اور کھانے کے لئے پھل ہو گیرہ ملتے ہیں اسی لئے اب وہ پہاڑوں کی اور جارے ہوتے ہیں وہ راستے میں رکیوی کارڈز اور فیول اسٹیشن میں کھانا اور پانی ڈھونڈنے لگتے ہیں اب سچویشن اتنی خراب ہے کہ انہیں ٹویلٹ کے پانی سے اپنے پیاس بجھانی پڑتی ہے انہیں دوسرے سروائور سے بھی سابدان لینا پڑتا ہے جو کہ ان کی جان بھی لے سکتے ہیں ایک دن وہ ایک فیول اسٹیشن میں پہنچتے ہیں جہاں فلیپ انڈرگاؤن ٹینکس اور دوسری کارڈ سے فیول نکالنے کی کوشش کرتا ہے میری اور لیونی بیلڈنگ میں کھانا اور دوسری سپلائز کو ڈھونڈتے ہیں دونوں پھر باتھروم کے وارٹر پائپ سے تھوڑا پانی نکال پاتی ہیں پھر اسی بیچ ایک انجان آدمی ان کے کار سے کھانا اور پانی چھلا لیتا ہے میری فلیپ کو آواز دیتی ہے اور پھر دونوں اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ گائب ہی ہو جاتا ہے اور فلیپ ڈانٹا ہے کہ کیا ہمیشہ مجھے سب کا دھیان رکھنا پڑے گا میری اس آدمی کو ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن تب ریالائز کرتی ہے کہ لیونی بھی تو گائب ہے وہ گھبرا کر لیونی کو پکارتی ہے اور فیول اسٹیشن کے اندر اس کو ڈھونڈتی ہے جیسے ہی وہ مڑتی ہے تو اس آدمی نے لیونی کو پکڑ کر رکھا ہوتا ہے وہ آدمی اپنا نام ٹوم بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ چاپ اپنا ویپا نیچے ڈال دو میری ویسا ہی کرتی ہے لیکن اتنے میں فلیپ آگر اس سے لڑنے لگتا ہے کچھ دیر کی لڑائے کے بعد آخر کار فلیپ اس آدمی کو ہرائی دیتا ہے اور دونوں کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے ٹوم بتاتا ہے کہ وہ ایک میکینک ہے اور اس کے پاس کافی ماترہ میں فیول بھی ہے وہ فلیپ کو وان کرتا ہے کہ والو کا انجن ہائی ٹیمپرچر کے لیے نہیں بنا ہے اس لیے اس میں بہت دور جانا خطرناک ہوگا وہ انجن کو ہائی ٹیمپرچر میں چلانے کے قابل بنا سکتا ہے لیکن بدلے میں وہ کھان اور پانی مانگتا ہے کچھ دیر سوچ کر فلیپ کو مارنا ہی پڑتا ہے فلیپ اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تاکہ اگر انجن میں کوئی پرولم آئے تو وہ اس کو ٹھیک کر پائے لیکن میری اور لیونی ایک اجنبے کے ساتھ اب سفر نہیں کرنا چاہتی فلیپ انہیں کنویس کرتا ہے کہ ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں تم دونوں فکر مت کرو اب سنسان راستوں سے ہو کر وہ آخر پہاڑوں کو دیکھ لیتے ہیں راستے میں ایک بڑا میٹل اسٹرکچر ان کا راستہ بلوک کر رہا ہوتا ہے دونوں آدمی اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا پھر کار کی مدد سے وہ اس کو ہٹا کر آگے نکلتے ہیں اس سے انہیں ایک پل کے خوششی ملتی ہے اور وہ اس کو سیلیبیٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی پہاڑ کے نچلے حصے میں کچھ دور پر ایک ٹوٹی بھی کار دیکھتی ہے میں جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فرنچ کپل کی کار ہے انہیں وہاں پر تھوڑا کھانا پانی اور فیول بھی ملتا ہے پھر فلیپ ووکی ٹاکی پر میری کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور اسے کچھ بوٹس اور ٹن لہنے کو کہتا ہے لیکن میری لیونی کو اکیرا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی اور فلیپ کو خود آ کر بوٹس وغیرہ لے جانی پڑتی ہیں لیونی اپنی دیدی کو کنوینس کرتی ہے کہ میں کار لوگ کر کے اندر ہی رہوں گی تم جا کر بوٹس دیا ہو وہاں جا کر میری اس کپل کا فرنچ پرفیوم ٹرائی کرتی ہے اور تب ہی انہیں لیونی کی چیک سنائی دیتی ہے وہ ریالائز کرتے ہیں کہ وہ بڑا میٹل اسٹرکچر دراصل ایک ٹرائپ تھا وہ بڑی مشکل سے اوپر چڑتے ہیں پر تب ہی میری کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ نیچے گڑ جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو خود کو اکیلی پا کر وہ گھبرائی جاتی ہے پھر ہوش سنبھال کر وہ آگے بڑھتی ہے اور ٹوم سے ملتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جم میں اور فلیپ کار تک پہنچے سروائیبرز کا ایک گروپ لیونی کو اٹھا کر لے جا چکا تھا بدلی ہوئے اس نئی دنیا میں منوشی دوسرے منوشیوں کا ماسک کھانے لگتے ہیں پرتوی اب پرتوی نہیں رہی یہ ایک نرک بن گیا ہے تب ہی دونوں فلیپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں میری کہتی ہے کہ ہمیں لیونی کو بچانا ہوگا پر فلیپ کہتا ہے کہ ہمیں پہاڑ کی اور ہی جانا چاہیے اب اس گروپ کے پیچھے جا کر ہم رسک نہیں لے سکتے ان کی آرگیومنٹ کے بیچ ٹوم کس دور پر دھواں اٹھتا وہ دیکھتا ہے اب بینہ ٹائم ویسٹ کے تین او اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سروایورز کا ایک کیمپ ہے جہاں لیونی اور دوسرے ہوسٹیجز کو باندھ کر رکھا گیا ہے ٹوم کہتا ہے کہ ہم ایک پیٹرول بوم فینگ کر انہیں ڈائیوٹ کریں گے پھر میری ہماری کار کو واپس چھوڑا لائے گی اسی بیچ میں اور فلیپ لیونی کو چھوڑا لائیں گے میری ترند جا کر چپکے سے انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی ایک سروایور کو شک ہوتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے وہ چیک کرنے آتا ہے اور تب اچانک ٹوم اس پر پیٹرول بوم فینگ دیتا ہے اس سے باقی سروایورز بھی ڈڑ جاتے ہیں اب موقع پا کر میری کار سٹارٹ کرتی ہے اور اپنے ساتھیوں کا اندزار کرتی ہے پھر فلیپ الگی پلان بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ لیونی کے خاطر اپنی لائف کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا وہ ٹوم کو چھوڑ کر خود کار میں چڑ جاتا ہے اور میری کو ڈرائیو کرنے پر مجبور کرتا ہے میری بھی ڈرائیو کرتی ہے اور ٹوم اور لیونی کے بارے میں پوچھتی رہتی ہے فلیپ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے لیونی کی چین کھوننے کی کوشش کی تھی پر سفن نہیں ہو پایا اس لئے مجھے اس کے بینہ ہی لوٹنا پڑا سروایورز کے اٹیک سے اس کے پیر پر چوٹ آئی ہوتی ہے وہ کہتا ہے تم اپنی بہن کو بھول جاؤ پر میری تو لیونی کو بچانے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے جب دونوں ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تو میری کو پتا چلتا ہے کہ فلیپ نے لیونی کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اس لئے وہ اکیلی اپنی بہن کو چھوڑانے نکل جاتی ہے پھر ڈھونٹے ڈھونٹے ایک ٹنل میں اس کو لیونی کا بیگ ملتا ہے یعنی ان لوگوں نے لیونی کو یہی پاس میں کہیں پر رکھا ہوا ہے تب ہی پیچھے سے فلیپ آ کر معافی مانگتا ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا پر وہ وعدہ کرتا ہے کہ اب ہم دونوں مل کر لیونی اور ٹوم کو ڈھونیں گے لیکن پیر پر چھوٹ لگنے سے اسے چلا بھی نہیں جاتا میری اس کو وہی رکنے کو کہتی ہے اور جلدی واپس لوٹنے کا وعدہ کرتی ہے اب جلا دینے والی دھوپ میں وہ اکیلی اپنی بہن لیونی اور ٹوم کی تلاش کرتی ہے گرمی سے بچنے کے لئے وہ ایک پرانے چرچ میں بھی جاتی ہے اور وہیں زمین پر سو جاتی ہے کچھ گھنٹوں بعد ایلیزابیت نام کی ایک بزرگ اس کو جگہتی ہے میری چونک کر اٹھتی ہے پر ایلیزابیت اس کو شاند کر کے پانی دیتی ہے پھر دونوں باتیں کرنے لگتی ہے میری اسے بتاتی ہے کہ اس کی بہن کو کچھ لوگ اٹھا کر لے کر گئے ہیں اور وہ اس کو بچانا چاہتی ہے ایلیزابیت کہتی ہے کہ میں نے تو نرماز کھانے والوں کے بارے میں سنا تک نہیں ہے پھر میں تمہاری بات تو وشواس کرتی ہوں اور ضرور تمہاری مدد کروں گی لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے فارم میں آ کر آرام کرنا پڑے گا اب اس کی چکنی چپڑی بات تمہیں میری پھنس ہی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ ایلیزابیت کو فلپ کی لوکیشن بھی بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بھی مدد کی ضرورت ہے جب وہ ایلیزابیت کے فارم میں جاتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ سبھی جانور گرمی کے قرن مارے گئے ہیں یہاں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے پر پاس میں ایک طالب ہے جہاں پر ہم کچھ مچھلیا پال رہے ہیں انہی سے میرا اور میری فیملی کا پیٹ بھڑتا ہے ایلیزابیت بہت ہی فرینڈی طریقے سے بات کرتی ہے اور میری کو ایک کمرہ دکھا کر کہتی ہے کہ آج نہ تم یہاں پر رکھ سکتی ہو میری تھکی بھی ہوتی ہے اور ترند سو بھی جاتی ہے جھاگنے پر پتا چلتا ہے کہ اسے کمرے میں لک کیا گیا ہے وہ ایک چھیت سے دیکھتی ہے تو ایک لڑکا سوڈ فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں لوگوں کو بندھی بنا کر رکھا ہوا ہے فلیپ کو بھی پکڑ کر بھی لے کیا جاتے ہیں اب میری ریالائز کرتی ہے کہ ایلیزابیت اور اس کی فیملی رہا چلتے ہوئے لوگوں کے لئے جال بچھا کر ان کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں ایلیزابیت کمرے میں آ کر کہتی ہے فلیپ کے مانس کے لئے ہم اس کو مار ڈالیں گے لیکن تمہیں اور تمہاری بہن لیونی کی خوبصورتی کے قارن تمہیں نہیں ماریں گے پر تم دونوں کو میرے بیٹوں سے شادی کرنے پڑے گی میری اس سے لڑتی ہے لیکن سپا نہیں ہو پاتی پھر ایلیزابیت اس کو ایک بلیو ڈریس دیتی ہے اور اس کو ڈینا ٹیبل پر آنے کو کہتی ہے وہ وان کر کے چلے جاتی ہے کہ اگر بچنے کی کوشش کری تو مار ہی جاؤ گی اس کے جانے کے بعد اچانک دروازہ کھلتا ہے اور لیونی اندر آتی ہے دونوں بہنیں گلے ملتی ہیں اور رونے بھی لگ جاتی ہے میری ٹومیس کرتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر کے کچھ بھی کر کے یہاں سے بچ نکلیں گے تم ٹینشن مت لو دونوں اپنے کپڑوں کو باہن کر ایک رسی بناتی ہے تب ہی کوئی دروازے پر آتا ہے اور میری لیونی سے کہتی ہے کہ تم سونک یکٹنگ کرو تب ہی ایلیزابیت کا بیٹا میکہ لیونی کے گھاؤں پر دوا لگانے آتا ہے جب وہ لڑکی کے بہت پاس چلا جاتا ہے تو اچانک میری اس کو کس کر دیتی ہے کیونکہ ان دونوں نے کپڑوں کی رسی کھڑکی سے باہر چھوڑی ہوئی تھی وہ ایک دم شاک میں ہوتا ہے اور تب ہی وہ میکہ کو ایک بھاری لکڑی سے مارتی ہے میکہ غصے میں اس کا گلہ گھوڑتا ہے لیکن لیونی اس کے سر پر کسی چیز سے وار کرتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اب میری لیونی کو کھڑکی سے کھوڑ کر جنگل میں چلا جانے کو کھہتی ہے اس کے جانے کے بعد میری بیوڈ ریس پہن کر اپنا نارڈک چاری رکھتی ہے وہ نیچے جاتی ہے تو اسے ایلزابیت ملتی ہے جو ڈینر کے تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ میکہ کہاں ہے میری کہتی ہے وہ لیونی کے گھاؤں پر دوا لگا رہا ہے پھر وہ میری کو کچن میں لے کے جاتی ہے جہاں ایلزابیت کی پوری فیملی نر مانس کھانے کے لیے بلکل تیار بیٹھی ہوئی ہے کھانے سے پہلے وہ کوئی ڈرابنا منتر پڑتے ہیں میری کے آگے بھی ایک پلیٹ رکھی جاتی ہے وہ گھبرا کر بھاگتی ہے پر میری جسے ہوش آگیا ہے وہ میری کو دروازے پر روک دیتا ہے اگلے سین میں میری کو ایک جگہ بھاند کر رکھا ہوتا ہے تب ہی میری آ کر فلپ کو مار ڈالتا ہے اور اس کے مانس کو کھانے کے لیے تیار کرتا ہے اس کے جاتے ہی میری فلپ پر لگاوا چاکو نکال کر خود کو آزاد کر لیتی ہے وہ بچ کر ایک دروازے پر پہنچتی ہے جس کے اوپر ٹوم اور دوسرے لوگوں کو رکھا گیا ہے سبھی ترانت وہاں سے بچ کر بھاگتے ہیں پر ایلزابیت کی فیملی ان کے پیچھے لگی رہتی ہے پھر ٹوم ایلزابیت کی فیملی سے لڑتا ہے اور میری کو بچا لیتا ہے اتنے میں میری جنگل کے اندر بھاگ جاتی ہے اور اپنی بہن کو ڈھونٹی ہے آخر کار وہ لیونی کو دیکھ لیتی ہے پر ایلزابیت اور اس کے بیٹوں نے اس کو بندی بنا کر رکھا ہوتا ہے ایلزابیت میری سے کہتی ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اب ہم لیونی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تانکہ یہ میرے بیٹے سے شادی کر لے اور بچے پیدا کریں میری صبر کرتی ہے اور جیسے ہی ایلزابیت بہت پاس آ جاتی ہے وہ اس کو چھوری مار دیتی ہے پھر ایلزابیت کا بیٹا ماں کی موت کا ماتہ منا رہا ہوتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میری لیونی کو چھڑاتی ہے اور دونوں بہنیں بچ نکلتی ہیں پھر وہ ٹوم کے ساتھ مل کر پہاڑ پر پہنچ جاتی ہیں یہاں بہتا پانی اور تھنڈا پانی پی کر وہ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں انہیں آسمان میں پانکشی اٹھتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں جب وہ پہاڑوں کے شرنکھلا کو دیکھتے ہیں تو انہیں امید آ جاتی ہے کہ وہاں ایک بہتر زندگی ہوگی اور ہم ایک بہتر زندگی چیپ آئیں گے پر نیچے گھاٹی میں ان کو لمبی چوڑی بنجر زمین کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتا اور دوستو اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے